یہ میرے ورد چھوئے کہ میں کسے پرادے گھر پہنچ جمڑی نہ دیا ہوں میں نوزہ تو کوئی ہو بزناش لگنا ہے مصطفہ قریشی اور اقبال حسن نے بطور ہیرو بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے بڑا ہی ورسٹائل ایکشن نال ورسٹائل کام کیتا ہے مصطفہ قریشی اور اقبال حسن نے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اس ویڈیو دے دوران میں تو اندساں گا کہ اے فلم تسی اگر پوری بیکھنی ہے تک کتے جا کے بیکھ سک دے ہو تے تو اڈے کے روکیسٹ ہے کہ آجی اے ویڈیو تسی اگے نہیں کرنی پوری ویڈیو بیکھو گے توانا مزا آئے گا اور اس ویڈیو دے دوران میں تو اندساں گا کہ اے پوری فلم تسی کتے جا کے بیکھ سک دے چودہ نومبر انیس سو ستتر بروز جیما ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سوہ جوڑا اے بڑی شندار فلم ہے اور اس طرح جوڑے موضوعیں روایتیک موضوعیں قتل و غارتیں انتقامیں سوہ جوڑے دی کہانی ہیں سوہ جوڑے تو قتل ہوندے اس طرح بعد ایک ہانی سٹارٹ ہوندی ہے اس فلم دے جڑے داکار ان اقبال حسن مصطفیٰ قریشی نجمہ خانم اورنگزیب ریحان ساکی جگی ملک افضال احمد تے بہار بیگم حدیات امین ریاض فلم ساز عبدالقدوس خان تے بہادر شاہ اہدلکھارین امتیاز قریش تے اہدا میزک دیتا ہے سبدر حسین جیسا کہ میں تون پہلے دستے آئے کہ سوہ جوڑے توں قتل توں اس کانی دا آغاز ہوندے مراد قتل کر کے جیل چلا جاندہ ہے مراد دا جڑا کریکٹر اقبال حسن نے ادا کیتا ہے اقبال حسن دی والدہ دا کریکٹر ماں دا کریکٹر بہار بیگم نے اس میں معمول ادا کیتا ہے تے مراد اقبال حسن دیا دو پینہ ہوندیا نجمہ تے خانم او دیا دو پینہ ہوندیا اور ناظرین اس فلم دے اندر نہ کوئی اقبال حسن دے نال ہیرون نے اور نہ ہی مصطفیٰ قریشی دے نال ہیرون نے مراد قتل کر کے جیل چلا جاندہ ہے اس پینڈ دا جڑا چودری ہوندہ ہے اور جڑی اور سوہ جوڑا پاندی ہے انہوں چک لیندہ ہے اور دی عزت لوٹ لیندہ ہے اس دوران مراد دے تو قتل ہو جاندہ ہے مراد جیل چلا جاندہ ہے اور جیل دے اندر ہی جوان ہو جاندہ ہے اور جیل جاندہ پہلے اور ماں نو کہندہ ہے کہ ماں جدو میری پاندن دی شادی ہوئی گی کہ میں انشاءاللہ تیرے کو موجود ہونگا اور جدو پینڈ دے چودری جگہ ہی حاکم انہ دونوں نو پتا چلدہ ہے کہ ساڑا دیر قتل ہو گیا وہ آن دن آکے وہ دے کارنو اگلا دے دیں اور بہار بیگم زینب جڑی ہوندی وہ اپنے بچیاں نو لے کے نکل جاندی اور اپنے پراج جڑا ہوندہ وہ دے پھل اور رہنا شروع کر دیں دی خیر ادھر مراد جوان ہو جاندہ ہے اور ادھر بچیاں بھی جوان ہوندی اور نجمہ دے نام شبو ہوندہ ہے ادھر پینڈ خانم ہوندی ہے اور مراد جیلی جوان ہوندہ ہے چیلویچ ادھر ملاقات سیلے نہ لوندی ہے اور مصطفیٰ گریشی غیرت دے نام تے اپنے پینڈ کے وہ دے آشک نو قتل کر کے جیل آیا ہوندہ ہے اور سیلے نو سیلا مصطفیٰ گریشی نو پینڈ دے رشتے تے سخت نفر ہوتن دی ہے قتل دے الزام جدو جیل آن دے اللہ تعالیٰ تنو غیرت دے معاملے تے چھ سال دی کہہ دن دی ہے چکر ہوندہ ہے اور دی لڑائی ہوندی ہے مراد دینا لڑ دی خار مخاری ہو جان دی ہے ویر ہو جان دی ہے تاپس سیلو لڑائی کر دیں پھر مصطفیٰ کریشی دی ریائی دا دینا آ جان دا ہے اور ریاو کے جیل تو باہر چلا جان دا ہے باہر جا کے چونکہ اس نے اپنے علاقے چیلکے ہوندہ ہے کہ وہ دے علاقے عش کرنا ممنوع ہے جیڑا عش کر دے انہوں وہ پکڑ کے لیا دے اور لیا کے سزا دن دے چیلی شب و نجمہ ہوندی ہے اورنگزیب نے بھی اس فلم بطور سمجھ لگ ایک ایکسٹریک کریکٹر کیتا ہے یعنی کہ دو چار گانے واسطے آیا اس طلاح وقت اورنگزیب دا خاص کام نہیں اورنگزیب اور رنگو نجمہ شب و آپس ایک دوسری نے پیار کر دیں اور جیڑا رنگو ہوندہ ہے جگہ دا پتر ہوندہ ہے جیڑا کردار ساکی نے ادا کیتا ہے کہ مصفق رشی سیلہ جڑا وعدہ کر کے آیا ہوندہ ہے مراد دینال وعدہ کر کے آندہ ہے کہ میں دوبارہ جیل آنگا اس طلاح سے ہوتی جگی نہ لڑائی ہوندی ہے جگی نجمہ جڑی شب ہو دی انہوں چک کے لینڈ جانے کوشش کردہ ہے مصفق رشی انہوں روک دیا زخمی کردہ ہے اور زخمی کرنے بعد وہ دوبارہ جیل چلا جاندہ ہے مراد جیڑا جیل چوندہ ہے مراد نو اکو دا پنڈ دا آدمی ملدہ ہے جیل دے اندر ہی جیڑا قید ہوندہ ہے انہوں دزدہ ہے کہ آج کو دی پینڈ دی شادی ہے خیر ہو جدو پینڈ دی شادی دا سنتا ہے تو انہوں یاد آج اندہ ہے کہ انہیں اپنے امان دینال وعدہ کیتا ہے کہ جدو پینڈ دی شادی ہوئی گی تو جیلو نسے گا اور جیلی تو فرار ہوندی کوشش کردہ ہے سیلاو دے رستے چاہ جاندہ ہے سیلاو دزدہ کے دی پینڈ دی شادی ہے اس واسطے ہو دا جیل تو فرار ہونا بہت ضروری ہے خیر سیلاو دی مدد کردہ ہے اور سیلاو دی مدد نال جیل تو فرار ہو جاندہ ہے منور سید نے اس فلم دے اندر پولیس اسپیکٹر دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا مراد دی تلاشی چوندہ ہے مراد دا پچھا کردہ ہے اور دے کاروی چھاپا ماردہ ہے خیر سیلاو دی بار آجاندہ ہے مراد دی بار آجاندہ ہے سیلاو دی جیل تو فرار ہو کے آندہ ہے خیر انہ دونا دی آپس سے دشمنی کیم رہن دی ہے ادھر خانم نو خانم نو افضال احمد اور جگی ملک اے دونو چودری حاکم دے پتر ہوندن اے دونو ملکے انہوں قتل کردن دن خانم نو قتل کردن دن اور نجمہ نو چک کے لیا جاندن اور جدو وہ قتل کردن انہوں نے انہوں نے چیرے تے منڈاسے ہوندن انہوں پہچھاڑ نہیں سکتی لیکن سالے میں دا اس فلم دے اندر ایک تکیہ کلام ہوندہ ہے جڑا کہ وہ ہر موقع تے کہندہ ہے کہ میں دشمن دی رہا کچھی لسی وامبو پی جانا ماں خیر جدو مراد آندہ ہے مراد ماں دینا ملدہ ہے انہوں پتا چلدہ ہے کہ او دی پینڈ قتل ہوگی ہے اور نجمہ انہوں دستی ہے نجمہ انہوں دستی ہے کہ اس طرح او اے تکیہ کلام سی او کہندہ سی ہر او دی تلاش شروع کردن دا ہے اشرت چودری نے اس فلم دے اندر چھوٹا جا کریکٹر دا گیتا ہے توائیدہ کریکٹر نے ایک قد گانہوں نے کیتا کوئی خاص کاموں نے نہیں کیتا اور بڑی ہزہ بردست فلم ہے بڑی اچھی فلم ہے اور تو سیاہ فلم دیکھو توان مزہ آئے گا چاندے گیت بہت اچھے نے اور آخرتیں مل کے دشمنہ نو کتل کار دین دیں دشمنہ نو مار دین دیں اور خود بھی دونوں مارے جان دیں اگر توان میری ملومات اچھی لگی او میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شے کرو پھر نیکسٹ ویدی تک براب راکھا